چیرمنٹ سینٹ کا انتخاب سیاسی اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ جس طریقے سے ماضی کے اندر سنجرانی صاحب کا انتخاب ہوا تھا اس وقت پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف دونوں ایک ہی پیج کے اوپر آگئے تھے ویسے عمران خان جس طریقے سے زرداری صاحب کو للکارتے تھے اور چور اور ڈاکو کے القاباس سے پکارتے تھے اس وقت بلکل یہ انہونی بات لگتی تھی لیکن بلوچستان کے اندر پی ایم ایل این کی حکومت جب تبدیل کی گئی بلوچستان عوامی پارٹی مارزے وجود میں آئی تو آصف علی زرداری صاحب نے اس کا پورا کریڈٹ لیا انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم نے کیا ہے اور ایک عام تاثر سیاسی حلقوں میں یہ تھا کہ وہ اسٹابلشمنٹ کے لیے سوفٹ کارنر پیدا کرنے کی کوشش کرنے تاکہ ان کے اوپر جو پینڈنگ کیسیز ہیں دھیر سارے کیسیز ہیں مرین لانڈرنگ کے اور یہ فیک ایک آنٹس والے فالودے اور کلفے والے اس کے اندر ان کو تھوڑی بریتنگ سپیس مل جائے گی اور اسی لیے انہوں نے باپ پارٹی کا قیام ہو یا سنجرانی صاحب کا انتخاب ہو اس کے اندر وہی لائن نے اختیار کی جو لائن اس وقت سوٹ کرتی تھی اسٹابلشمنٹ کو یا مقدر حلقوں کو اب کچھ ایسا ہو گیا کہ ایک سال کے اندر ان کو شاید وہ گنجائش ملی نہیں جس گنجائش کی وہ آس اور امید لے کر بیٹھے تھے بلکہ ایف آئی اے کی وہ جو ریپورٹ ہے وہ سٹارٹوس کا ہوا تھا فیو کروڑ سے یا فیو ہنڈر میلین روپی سے اب وہ پچاس ارب سے زائد کے فیک ایک آنٹس یا منی لانڈرنگ کا چارج بن چکا ہے اور نہ صرف وہ بلکہ ان کی جو بہن ہے ان کے اوپر بھی شدید قسم کے سیریس قسم کی نیچر ہے ان چارجز کی کیونکہ انٹرنیشنلی بھی منی لانڈرنگ کا الزام جو ہے کہیں بھی دنیا میں قابل قبول نہیں رہا اسی طرح کے الزام مریم نواز کے اوپر چودری شگر مل کے حوالے سے ان کے بھائیوں کے اوپر اور شہباز شریف کے جو بچے ہیں ان کے اوپر ٹی ٹی کے ذریعے جو ٹرانزیکشنز ہیں ان الزامات کی نویت بھی کافی شدید نویت کی ہے اگر اس کے اوپر ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہو جو حمزہ شہباز اور سلمان کے کیسز کے اندر ابھی تک حکومت کی جانب سے جو دستاویزات سامنے لائی گئی ہیں یا نیاب کی جانب سے اس سے لگتا ہے کہ وہ بلکل ہوا میں نہیں ہے کچھ نہ کچھ ان کے پاس شواہد موجود ہے اسی طریقے سے زرداری صاحب کے اوپر جو ایف آئی اے کی ریپورٹ ہے اس کی بینکنگ ٹرانزیکشنز دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ معاملہ اتنا سادہ ہے تو اب ایک ایسی سٹیج کے اوپر جہاں اپوزیشن اکٹھے ہو کے کھڑے ہو گئی انہوں نے کہا کہ ہم تو سنجرانی صاحب کو تبدیل کریں گے حاصل بزنجو صاحب ایک دوسرا بلوچسان سے کینڈیٹ فیلڈ کیا گیا کیا کامیاب ہوگی اپوزیشن یا ان کے بندے رات و رات ٹوٹ جائیں گے کوئی بیمار پڑ جائے گا کوئی ہاتھ جمرے پر روانہ ہو جائے گا کسی کو سنجرانی صاحب کی محبت جو ہے وہ آڑے آ جائے گی یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے ایک ایسا موقع تھا ارلی نائنٹیز میں پاکستان مسلمی نواز بڑی تگری حکومت بنا کے پنجاب کے اندر کھڑی تھی اور غلام حیدر وائن کی اسمبلی کو کوئی چیلنج بھی نہیں تھا اور رات و رات کوئی ایسا ہو گیا کہ ڈیر سو بندہ ان کا ساتھ چھوڑ کر منظور وٹو صاحب کے ساتھ ملا اور یہاں لوٹے لوٹے کے اسلامباد کی سڑکوں پر نعرے لگے لیکن بائن صاحب کی سمبلی قائم نہیں رہ سکی تو کچھ بھی پاکستان میں ممکن ہے تو میرے خیال میں جو آج رات ہے وہ آر یا پار والی وہ حکومت کے لیے بھی ہے سنجرانی صاحب کے لیے بھی ہے اور آپوزیشن کے طاقت کا امتحان بھی ہوگا اگر آج آپوزیشن ٹوٹ گئے اس موقع کے اوپر تو شاید ان کو اگلے کافی عرصہ اکٹھے ہونے اور سمبلنے کا موقع مل نہیں پائے گا یہ اگر سیاسی لوگ اس بات کے اوپر پیچھے ماضی کو مڑ کے دیکھیں مختلف مواقع کے اوپر جب آپوزیشن ایسی تحریک چلاتی ہے اگر وہ پی کے اوپر آ کر فیل ہو جاتی ہے تو اس کو اگلا سٹیپ لینا دشوار ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں میک اور بریک اگلے بارہ چودہ گھنٹوں میں ہو جائے گا اس پورے پروسس کا اور اگر حکومت کے لیے یہ کٹھن گھڑی ثابت ہوئی اور ان کو حوصلہ ہو جائے گا کہ ہم چیرمنٹ سینلٹ بدل سکتے ہیں تو سڑکوں کے اوپر آ کر عوامی دباؤ بھی بڑھا سکتے ہیں معاملات دیر سارے ہیں وہ ایک سے شروع ہوں گے مہنگائی سے شروع ہوں گے ٹیکس والا مسئلہ ہے تاجروں نے ہرتال کی کال دی ہوئی ہے اور دوسرے جو سیگمنٹس ہیں انٹرس گروپس ہیں وہ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں اور یہ ہر آنے والا دن پہلے سے مشکل ثابت ہو سکتا ہے یہ پاکستان کی ریالٹی ہے اس کے اوپر کوئی اس کو اچھا کہے یا برا کہے لیکن ماضی میں حکومتوں کے اوپر کسی اصول یا ضابطے کے بنیاد کے اوپر تحریکیں نہیں چلیں انہی نویت کے ایشوز کو پکڑا گیا اور اسی نویت کے اوپر کیپٹلائز کرتے ہوئے معاملات آگے بڑھتے گئے